آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی پشاور ٹول پلازہ کے منظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکناہ نکلنے کے لیے تیار ہیں محسن نکوی صاحب کہتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ آئیے گا سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے منظر اس ٹائم پشاور ٹول پلازہ کا محسن نکوی تمہارا باب بھی حمل نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں گا جتنے مشین ہیں آپ نکالو ہمارے سینے کرے تمہارے کولیوں کے لئے ہم برامل نجاج کریں گے انشاءاللہ آج جتنے بھی راستے ہم عبور کریں گے انشاءاللہ محسن نکوی کہتے ہیں تیاری کے ساتھ بولو یار اچھا بنا نام نہ بولو اس سب نشمیر کی پشاپ بولو محسن نکوی نے کہا تیار ہو کر آئیے گا حیبر پہتونہا نے کہا کہ آ رہے ہیں اور آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پشاور ٹول پلازہ کے مندر آج پشاور آج حیبر پہتونہا نکلنے کے لئے تیار ہے اور مکمل تیاری کے ساتھ آ رہا ہے محسن نکوی نے کہا کہ ہماری مکمل تیاری ہے اور یہاں نوجوان کہتا ہے ہماری بھی مکمل تیاری ہے پنجاب میں بھی داہل ہوں گے ڈی چوک میں بھی جائیں گے تو آپ یہ مندر دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا مندر ہے جی یہ پشاور ٹول پلازہ کا مندر ہے سوابی انٹرچینج میں مالکن کے کافلے ہیں سوابی انٹرچینج میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہیں شفقہ تیاز ہیں جی یوت کے جنرل سیکٹری ہیں شفقہ صاحب کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ تیار ہو کر آئیے گا اور اب بھی تو کافلہ نکلا بھی نہیں عوام کا سمندر آگیا کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہماری تیاری مکمل ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نکوی صاحب آپ دیکھ لینا ہماری بھی تیاری مکمل ہے انشاءاللہ مقابلہ ہوگا جہاں پہ آپ نے شل مارے تھے اسی جگہ پہ آپ پہ شل ماریں گے آپ آ کے ہمیں رو کر دکھانا اس دفعہ ڈی چوک میں ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے آپ بوتر کی پیداوار ہیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے ساتھ ہم لڑیں گے اور یہ جو آپ ترمیمی آئین لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ہرا کر دکھائیں گے اور اس دفعہ خیبر پختنخواہ سے یوت نکل کے آ رہے ہیں آپ ہمیں رو کر دکھائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں جی ہیبر پہتون ہاں نکل چکا ہے ہیبر پہتون ہاں چیلنج کیا گیا ہے اور جب چیلنج ہوتا ہے تو ہیبر پہتون ہاں پھر چیلنج قبول کرتا ہے پتھان چیلنج قبول کرتا ہے اس طرح کے بزرگ اس طرح کے نوجوان ہر عمر کے لوگ نکلنے کے لئے تیار ہیں اور ایک کسیر تداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پشاور ٹول پلازہ پہ پہنچ چکے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافلے پہنچ رہے ہیں ٹول پلازہ پہ ایک کسیر تداد میں آگے آگے کافلے جا رہے ہیں ابھی سوابی انٹرچینج پہ استقبال ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ایک کسیر تداد میں پہنچ چکے ہیں کالے کپنے ہیں سر پہ رومال ہیں سفید رومال سر پہ کفل بانک کے نکلے ہیں اور چیلنج کو قبول کر رہے ہیں انامہان یہ انامہان ہے جی تحصیل چیرمین بھی ہمیترا کے ایمان موسیل نکوی کہتے ہیں کہ آ کر دکھائیں کیا کہیں گے موسیل نکوی تمہارا بات بھی ہمیں نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں گا جتنے مشین ہیں آپ نکالو ہمارے سینے کریں تمہارے کوریوں کے لئے ہم برامل چاہش کریں گے انشاءاللہ دلہ آج جتنے بھی راستے ہم عبور کریں گے تمہارا بات نہیں تم کسی یہ کتہ ہونا وہ بھی ہمیں نہیں ہو سکتا دیکھیں جی یہ جذبہ ہے پتھانوں کا سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی حیبر پہتونہا کی صورتحال ہے مریم کو لے کے آنے علاج سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی پشاور پشاور ٹول پلازا پہ پہ پہنچ چکے ہیں آگے دکھائیں جی پاکستان تحریکین صاحب کے جو کافلے ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں یہ پشاور ٹول پلازا کی پیچھے کا مندر ہے آج حیبر پہتونہا عمران ہان کی کال پہ باہر نکلایا ہے آج حیبر پہتونہا کے لوگ آج حیبر پہتونہا کا جوان آج حیبر پہتونہا کا پتھان آج چیلنج قبول کر کے آیا ہے کیونکہ چیلنج دیا گیا تمام آئی جی ساتھ کھرے کر کے چیلنج دیا گیا اور آج انہوں نے کہا کہ ہم آ کر دکھائیں گے آگے کا منظر دکھائیں آگے کی صورتحال دکھائیں ابھی تھوڑی دیر تک حیبر پہتونہا سے کافلے نکلیں گے ابھی تھوڑی دیر تک حیبر پہتونہا سے نوجوان نکلیں گے اور آج دکھائیں جی آج حیبر پہتونہا میں لوگوں نے ڈنڈے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں آپ نے کہاں آ کر دکھائیں لوگ بھی مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں ڈنڈے ہاتھوں میں ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں ماسک پہنے ہوئے ہیں یہ دکھائیں جی مکمل طور پر ماسک پہنے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر تک کافلے نکلیں گے ابھی علی امین گناپور صاحبی کافلوں میں شرکت نہیں کی ابھی بہت سے کافلے آنا باقی ہیں 804 کی پکار پہ آج عوام نے للکار دی ہے اور آج 804 کی پکار پہ عوام کا ایک سمندر آ رہا ہے دکھاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پشاور ٹول پلالا پہ مجود ہیں ڈول بجائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا پرچم ہے ہیبر پہتون ہا کے جو کافلے ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں ایک کسیر تداد میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچ چکے ہیں سو آپ کو آگے کا منظر دکھاتا ہوں صورتحال دکھاتا ہوں یہ دولوں کی آواز سن رہے ہیں وہ چیلنج کرتے ہیں اور یہاں دول لے کر آتے ہیں سو یہ منظر ہے جس ٹائم ہیبر پہتون ہا کے ٹول پلالا کا ڈی چوک پہنچنا ہے اور ڈی چوک پہنچنے کے لیے کارکنان تیار ہیں یہ نوجوان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ماتات آواز کو مل جے پھرا اچھا جا وہ کہہ رہے ہیں مجھے آواز نہیں تھی پچھتوں میں بولے ہیں سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں جی یہ صورتحال ہے اس ٹائم پشاور ٹول پلالا کی اور اس طرح یہ دیکھیں جی کیا کمال کی گاری تیار کی گئی ہے اور پاکستان تحریکین صاحب کے جو لوگ ہیں وہ نکلنے کے لیے تیار ہیں کافرے نکل رہے ہیں سوابی انٹرچینج پہنچیں گے ایک کثیر تداد میں پاکستان تحریکین صاحب کے جو لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے جو کہتے تھے اور جنہوں نے ڈرانے کی کوشش کی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی انہوں نے پھر کہا دیکھیں جی انشاءاللہ بلکل ایسے رڑی ہے نا اس دفعہ یہ ہمیں روک کر دکھا دیں اس دفعہ یہ ہمیں روک کر دکھا دیں سو یہ صورتحال ہے جی آپ کو ہماری تیاری نہیں تھی یہ لوگ اتنا فستائیت کریں گے ہم تو بورا من لوگ ہیں اگر یہ فستائیت کریں گے تو پھر پٹنگ کو علاج لاتا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں جی پشابہ ٹول پلازا کے مناظر ہیں پاکستان تحریکین صاف کے کارکنا نکلنے کے لئے تیار ہیں محسن نکوی صاحب کہتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ آئیے گا سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے منظر اس ٹائم پشابہ ٹول پلازا کا پشابہ ٹول پلازا میں پاکستان تحریکین صاف کے جو کارکنان ہے وہ پہنچ چکے ہیں ایک کسیر تداد میں پاکستان تحریکین صاف کے کارکنان پہنچ چکے ہیں سو تھوڑی ہی دیر تک یہاں پشابہ ٹول پلازا سے پاکستان تحریکین صاف کا کارکنان نکلے گا اور بتائے گا کہ اس طرح تیاری کے ساتھ آتے ہیں آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر جاتی ہے پاکستان تحریکین صاف کے کارکنان مجود ہیں ابھی بہت سے شہروں کے کافلے نہیں پہنچے سو آپ یہ پشابہ ٹول پلازا کا یہ منظر دیکھ سکتے ہیں آج ڈنڈے بھی ساتھ ہیں گلیلے بھی ساتھ ہیں اور آج پاکستان تحریکین صاف کے ورکرز کہہ رہے ہیں کہ مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں نوجوانوں کا جذبہ ہے نوجوانوں کا جنون ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی پیچھے دکھائیں درہا جہاں تک نظر جائے گی گاریوں کی ایک کتار نظر آئے گی لوگوں کی اقتداء نظر آئے گی سو اس ٹائم پشابہ ٹول پلازا میں مجود ہیں اور سو پشابہ ٹول پلازا وہ کہہ رہے ہیں محسن نکوی یاد رکھو ہم ڈی چوک آئیں گی سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی یہ منظر ہے جی وہ کہہ رہے ڈی چوک پتھا نہیں آئے گا انشاءاللہ آئیں جی ادھر آئے دھر ادھر آئے دھر آئے دھر بات کریں آپ دیکھیں جی محسن نکوی کہتے ہیں تیاری کہ آپ بولو اچھا بنا نام نہ بولو اس سب نشمی کی پشاپ بولو حالد حرشید نے یہ الفاظ بولے تھے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی یہ منظر ہے جی برپور تحریک کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور ایتا پاکستانی پاکستان کی آئیم ایم پاکستان کے ہر کونے میں اتجاز کی جادہ جاتے ہیں ہم نکی سے کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پہ پرتبارش اقبال کرے کیونکہ ہم پاکستانی ہے ہم انڈیا سے نہیں آئے یہ ہمارا قانونی اور آئین آگ ہے آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں جی یہ اس ٹائم ٹول پلازے کا منظر ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان ایک کسیر تداد میں پہنچ چکے ہیں ہیبر پہتونہ کا نوجوان ہیبر پہتونہ کا پتھان پنجاب میں داہل ہونے کے لئے تیار ہے اور مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں سو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم پشاور ٹول پلازہ کی پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان باہر نکل چکے ہیں ایک کسیر تداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان آ چکے ہیں ابھی بہت سے شہروں کے کافلے آنا باقی ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پشاور کے کافلے ہیں جو پہنچے ہیں جو دوسرے شہر ہیں ان کے کافلے آنا باقی ہیں باقی جو مالکنڈ کے سوابی کے جو کافلے ہیں وہ سوابی انٹرسینج پہ ہوں گے یہ منظر ہے جی پشاور ٹول پلازے کا ابھی پشاور ٹول پلازہ پہ مجود ہے سامنے آپ کو ٹول پلازہ نظر آ رہا ہے اور آگے بھی لوگوں کی یہ کسیر تداد مجود ہے آج ہیبر پہتونہ کا پتھان آپ نے چیلنج کیا کہ آ کے دکھائیں آپ دکھائیں جی ہیبر پہتونہ کا پتھان آج باہر آنے کے لئے تیار ہے اور آج بتا رہا ہے کہ ہم نے آنا ہے ہم نے ضرور آنا ہے سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں کا پشاور ٹول پلازے کا اور آج پشاور ٹول پلازہ میں جس طرح لوگوں کی ایک کسیر تداد مجود ہے آج لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ضرور آئیں گے موسیٰ نکوی نے کہا کہ آ کر دکھائیے گا ہماری مکمل تیاری ہے اور یہاں ہیبر پہتونہ کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ ہماری بھی مکمل تیاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماسک انہوں نے باندے ہوئے ہیں سو ابھی ہیبر پہتونہ کے جو لوگ ہیں وہ پشاور ٹول پلازہ پہ پہ پہنچنا چروع ہو چکے ہیں ایک کسیر تداد میں پہنچنا چروع ہو چکے ہیں آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ